ایلینز آپ جان چکے روحی سٹوڈیو میں آپ کو خوش شامدید کہتے ہیں آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بریکنگ دیں مدرعاست پاکستان عمران خان نے پرٹولیو مستوات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ کر لیا ہے مہنگائی میں پیسی عوام کے لیے اچھی خبر پرٹولیو مستوات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ آغرا نے پیٹول چودہ اشاریہ سیفر سات روپے ہائی سپیر ڈیزل تیرہ اشاریہ چھ ایک روپے جبکہ مٹی کتیل دس اشاریہ سات نو روپے اضافہ تجویز کیا تھا لائی ڈیزل کی قیمت میں سات اشاریہ چار تین روپے اضافہ تجویز کیا گیا تھا مدرعاست نے پیٹولیو مستوات میں اضافہ کی تجویز کو مصرد کر دیا ہے آپ کو بتا رہی ہیں مہنگائی میں پیسی عوام کے لیے اچھی خبر ہے پیٹولیو مستوات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ کر لیا گیا آغرا نے پیٹول چودہ اشاریہ سات روپے ہائی سپیر ڈیزل تیرہ اشاریہ چھ ایک روپے مٹی کا تیل دس اشاریہ سات نو روپے اضافہ تجویز کیا تھا لائی ڈیزل کی قیمت میں سات اشاریہ چار تین روپے اضافہ تجویز کیا گیا تھا مزیراعظم نے پیٹولیو مستوات میں اضافہ کی تجویز مسترد کر دی ہے تو آپ کو بتا رہے ہیں مہنگائی میں پسی عوام کے لیے یہ ایک اچھی خبر ہے پیٹولیو مستوات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ کر لیا گیا آغرا نے پیٹول چودہ اشاریہ سات روپے ہائی سپیر ڈیزل تیرہ اشاریہ چھ ایک روپے مٹی کا تیل دس اشاریہ سات نو روپے اضافہ تجویز کیا تھا لائی ڈیزل کی قیمت میں سات اشاریہ چار تین روپے اضافہ تجویز کیا گیا تھا تاہم مزیراعظم نے پیٹولیو مستوات میں اضافہ کی تجویز مسترد کر دی ہے مزید تفصیلات حاصل کریں گے اویس کے آنیس نام آبان سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اویس بتائی گا اچھی خبر مندریام پر آئی ہے عبدالعظم نے مسترد کر دی ہے سنگلی دیکھیں عوام مزید پیٹولیو مستوات کی قیمت میں برقی لیا ہے اور حکومت نے پیٹولیو مستوات کی قیمت کو پرقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے یاد رہے کہ جو ہو گئے کی طرف پر تجویز کی کیتی پیٹولیو مستوات کی قیمت میں جو اضافہ جس میں جس سو دا روی ہے پیٹول کی قیمت میں اضافہ تھا اچھ جس میں ہائی سپیٹ و لائی ڈیزل اور وال کی قیمت میں بھی وہ اضافہ تجویز کیا گیا تھا لیکن پیٹولیو مستوات کی قیمت میں اضافہ پر بوست کیا گیا تھا اور اس کو مزید نظر اٹھوئے آج حکومت نے دیکھیں بلزار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے اور عوام کو کسی ہر تک سکون میلا ہے کیونکہ پیکول سپلائے جو ہے وہ نئی فرام کر رہی تھے زہیرہ کر رہی تھے اور اس کے ساتھ عوام کی بھی اپنی پوچھنی تھی کہ وہ اپنے پیول ٹینکس مکمل کر لیں بڑھ لیں لیکن آج یکم اگست تک یہ کمسے اسی طرح پرکار رکھی نہیں ہی اور یکم اگست کو نئی کمسوں کو اطلاع ہوگا یاد رہے کہ ہر طفح ایک مہینے میں دو طفح کمسوں میں رتو بدل کیا جا رہا ہے اور اس دفعہ جو ہے کمسیں برقرار رکھی گئی ہے کیونکہ پچ دفعہ جو ہے کمسیں مسترسل جو ہے کمسوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے اور اس کے آنے آپ کا شکریہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے اچھی خبر مندریاں پر آئی ہے عبدالرعظم نے سمری مسترد کر دی ہے آپ کو بتاتے چلیں عبدالرعظم نے پیٹولیو مستانات میں اضافہ کی تجویز مسترد کر دی ہے کمسیں برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے آپ کو بتا رہے ہیں اوگرہ نے پیٹول چودہ اشاریہ سات روپے کا اضافہ تجویز کیا تھا اب وزیرعظم کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ پیٹولیو مستانات میں اضافہ کی تجویز کو مسترد کرتے ہیں مہنگائی میں پسی عوام کے لیے یقینا یہ ایک اچھی خبر ہے پیٹولیو مستانات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اوگرہ نے پیٹول چودہ اشاریہ سات روپے ہائی سپیڈ ڈیزل تیرہ اشاریہ چھیک روپے جبکہ مٹی کا تیل دس اشاریہ سات نو روپے اضافہ تجویز کیا تھا سینٹ اندخابات کے لیے ایک افزاد نامزدگی جمع کروانے کا مرحلہ مکمل ہو گیا سینٹ اندخابات کے لیے ملک بھر میں اکسس ستر امیدواروں نے ایک افزاد نامزدگی جمع کرائے ہیں پنجاب میں انتیس سندھ میں انتالیس جبکہ کیپیکے میں اکاون امیدواروں نے ایک افزاد نامزدگی جمع کرائے ہیں بلوچستان میں اکتالیس اور اسلام آباد میں دس امیدواروں کی جانب سے ایک افزاد نامزدگی جمع کرائے گئے ہیں پنجاب سے جنرل نشستوں کے لیے اکیس ٹیکنوکریٹس اور علماء کرام کے لیے تین جبکہ خواتین کے نشستوں پر پانچ افزاد نامزدگی جمع کروائے گئے ہیں سینٹ انتخابات کے لئے کاغذات نامزد کی جمع کرانے کا مرحلہ مکمل ہو گیا ہے بات کریں گے زشان بھٹی سے زشان بتائے گا موسیقی 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 اور الحمدللہ کسی کو کوئی ریاکشن نہیں ہوا تمام بلکل صحتیاب اور بلکل ٹھیک ہے جی بلکل ابھی چلڑن کمپلیکس ہسپتار میں سیونٹی نائن ویکسین جو ہیں فرنٹ لائن ورکرز کو لگائی جا چکی ہیں تین سو آئی ہیں اور یہ تین سو مکمل کی جائیں گی ایک ہفتہ ہوا ہے اور سیونٹی نائن لگا دیا مزید ان کا یہی کہنا ہے کہ آگے بھی جیسے جیسے میسج کنوے ہوگا یہ اسی طرح ویکسین کا جو عمل ہے وہ جاری رکھیں گے علشبہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہی ہیں تھی شکریہ آپ کا خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں ڈی پیو مزفرگرد حسن اقبال پر ملازمین سے حتک امیس رویے کا الزام ہے چیمین عوامی راج پارٹی جمشید دستی نے آئی جی پنجاب کو خط لکھ ڈالا حتک امیس رویے پر کاروائی کے لیے صدا کی گئی ادھر ترجمان پولیس نے الزامات کو من گھڑت قرار دے دیا جمشید دستی کی شب دبازی صرف خبروں میں رہنے کے لیے ہے ڈی پیو مزفرگرد حسن اقبال پر ملازمین سے حتک امیس رویے کا الزام آئیت کیا گیا جمشید دستی کی شب دبازی صرف خبروں میں رہنے کے لیے ہیں ایسا کہا گیا ہے ڈی پیو مزفرگرد حسن اقبال پر ملازمین سے حتک امیس رویے کا الزام جمشید دستی نے آجی پنجاب کو خط لکھ ڈالا ہے انہوں نے کہا ہے کہ حتک امیس رویے پر کاروائی کی جائے ادھر ترجمان پولیس نے الزامات کو من گھڑت قرار دے دیا ہے جمشید دستی کی شب دبازی صرف خبروں میں رہنے کے لیے ہیں ایسا کہا جا رہا ہے پولیس کے سپوکس پرسن کا ایسا کہنا ہے کہ پولیس نے الزامات کو من گھڑت قرار دے دیا ہے جمشید دستی کی شب دبازی صرف خبروں میں ان رہنے کے لیے ہیں ڈی پیو مزفرگرد حسن اقبال پر ملازمین سے حتک امیس رویے کا الزام مزید بات کریں گے آمیڈوگر ہمارے ساتھ موجود ہیں آمیڈ کہیے گا کیا خط کا مطن ہے کیا کہا گیا ہے خط کے اندر مزید بلکل عوامی راج پارٹی کے چیئرمن جمشید احمد دستی کی جانب سے آئی جی پنجاب انام غنی کے نام کے خط لکھا گیا ہے جس میں ان کی جانب سے یہ الزام آئیت کیے گئے کہ ڈی پیو مزفرگرد حسن اقبال کا جو اپنے مات ہے افران اور ملازمین کے ساتھ جو رویہ جو وہ ضرورت نہیں ہیں اور جمشید دستی کی جانب سے آئی جی پنجاب کے نام کی جو خط لکھا گیا اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ڈی پیو حسن اقبال کی سلاب محکمانہ کاروائیو کی جائے جمشید دستی کی جانب سے آئیے الزام لگایا گیا ہے کہ ڈی پیو حسن اقبال کا جو ہے وہ اپنے ملازمین کے ساتھ رویہ حقیق نہیں ہے اس مثلے میں جب پولیس سرجمان کی جانب سے محقق لینے کے لئے رابطہ کیا گیا تو پولیس سرجمان وسیم گوپان کی جانب سے آئیے کہا گیا ہے کہ جمشید احمد دستی کا خط جو وہ صرف ایک حقیقت جل سامنے آ جائے گی آمیر ڈوگر آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا شکریہ ایک اور اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں عوام کے محافظ ہی محافظوں سے محفوظ نہیں ہیں خانوال میں لیڈی سب انسپیکٹر کو حراسہ اور بلیک میل کرنے کا انکشاف واہ ہے ڈی پیو بہاری کے پرسنل اسسمنٹ تنویر اسپر کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ملزم کار ڈی ایس پی لیگل کا محافظوں سے محفوظ نہیں ہیں خانوال میں لیڈی سب انسپیکٹر کو حراسہ اور بلیک میل کرنے کا انکشاف ڈی پیو بہاری کے پرسنل اسسمنٹ تنویر اسپر کے خلاف مقدمہ درج ملزم کار ڈی ایس پی لیگل کا آفیشل نمبر استعمال کرنے کا بھی اعتراف کیا گیا عوام کے محافظ بھی محافظوں سے محفوظ نہیں ہیں آپ کو بتائیں کہ خانوال میں لیڈی سب انسپیکٹر کو حراسہ اور بلیک میل کرنے کا انکشاف ہوا ہے ڈی پیو بہاری کے پرسنل اسسمنٹ تنویر اسپر کے خلاف مقدمہ درج ملزم کار ڈی ایس پی لیگل کا آفیشل نمبر استعمال کرنے کا بھی اعتراف کر لیا گیا بات کریں گے یاسر مجید سے یاسر اپ ڈیٹ کیجئے گا اس حوالے سے عزیز خانوال میں تائنات لیڈی سب انسپیکٹر کی جانت سے تانویر اسپر درج ہوا ہے لیڈی سب اسپیکٹر کا کہنا تھا کہ ڈی پیو خانوال کے پرسنل اسسمنٹ تنویر افضل کی جانت سے انہیں حراسہ کیا گیا ہے اور دھمکیا دی گئی ہے جس کے بعد یہ جو ڈی پیو کا پرسنل اسسمنٹ اس کا تبادلہ بہاری میں ہو گیا تھا خاتون کا یہ کہنا ہے کہ پرسنل اسسمنٹ کی جانت سے انہیں ان کے ویڈیوز بنائی گئی ہیں اور تفاویر بنائی گئی ہیں جن کے وجہ ان کو بلیک میل کیا گیا ہے ان کا یہ کہنا تھا تو پسنل اسسمنٹ کی جانت سے انہیں بلیک میل کرنا شروع کر دیا گیا اور انہیں آرپی آفیس ملتان سے ٹی ایس کی لیگل کے نمبر سے انہیں کال کی گئی ہے اور وہاں پر یہ لوگ آئے ہیں آرپی آفیس ملتان میں پہنچے ہیں جس کے بعد واپس گئے ہیں اور اس دوران یہ شخص جو ہے جس کا نام تنویر افضل بتایا گیا ہے کہ اس کو حراسہ کرتا ہے اس پر یہ مقدمہ درد کیا گیا ہے اور اب خاتون کی جانت سے میڈیا پر کسی کی سام کو مقدم دینے سے سلال انکار کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ یاسر مجید آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے وزیراعظم سے مظفرگر سے ناراض ایم پی اے خورم صحیح لغاری کی ملاقات ہوئی ہے خورم صحیح لغاری نے اپنے حلقے میں فرنس نہ ملنے پر وزیراعظم سے بات چیت کی ذرائع کے مطابق ملاقات میں وفاقی وزیر فواد چودری بھی موجود تھے گزشتہ دنوں خورم صحیح لغاری نے پی ٹی آئی کو چھوڑنے کا انڈیا دیا تھا تو آپ کو بتا رہے ہیں وزیراعظم سے مظفرگر سے ناراض ایم پی اے خورم صحیح لغاری کی ملاقات ہوئی ہے خورم صحیح لغاری نے اپنے حلقے میں فرنس نہ ملنے پر وزیراعظم سے بات چیت کی ذرائع کے مطابق ملاقات میں وفاقی وزیر فواد چودری بھی موجود تھے گزشتہ دنوں خورم صحیح لغاری نے پی ٹی آئی کو چھوڑنے کا انڈیا دیا تھا خورم صحیح لغاری کی جانب سے کہا گیا تھا کہ چولستان جی اپریلی کے بعد ایک اہم پریس کانفرنس کر رہے ہیں جس کے بعد وہ پارٹی چھوڑ دیں گے مزید آج ان کی ملاقات ہوئی ہے وزیراعظم پاکستان عمران خان سے آمیر ڈوگر ہمارے ساتھ موجود ہیں آمیر سے جانتے ہیں آمیر کہیے گا ایک اور ٹرننگ پائنٹ آیا ہے آج ملاقات ہوئی ہے لگ رہا ہے معاملات کچھ بہتر ہو جائیں آہ یہ بالکل سینٹ انتخابات میں قبل سیاست میں حلطل جو دکھائی دے رہی ہے اور اسی سلسلے میں پاکستان تحریکہ انصاف کے ناراض ایم پی ہے جن کا تعلق مزفرگڑ کی تحصیل جو تو اسیہ فورم لگا رہی چار روز قبل ان کی جانب سے ایک بیان دیا گیا تھا جس میں انہوں نے یہ اندیا دیا تھا کہ اپنے چار ساتھیوں کے امرہ وہ پاکستان تحریکہ انصاف کو جو خیرہ بات کہہ دیں گے کئی عرصے سے جو وہ پنجاب حکومت سے اور وزیر آزم سے جو تھے وہ ناراض سے بتائے جا رہے ہیں ذرائع کی جانب سے کہ آج ہونے والی ملاقات میں وفاقی وزیر فواد چودری بھی موجود تھے اور قرم سویل لگاری کی جانب سے وزیر آزم عمران خان کو اپنے حلقے میں ترقیاتی کام نہ ہونے اور فنڈس نہ ملنے پر جو بات چیت کی گئی اور جس پر انہیں نے تمام طرف اپنے تحفظات سے آگاہ کیا خرم سویل لگاری کی جانب سے جو پریس کانفرنس کی جانبی اب یہ دکھائی دے رہے کہ پریس کانفرنس جو ان کی جانب سے جواب نہیں کی جائے گی ذرائع کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ وفاقی وزیر فواد چودری اور عالی شخصیات کی جانب سے خرم سویل لگاری کو یہ مکمل یقین دلایا گیا ہے کہ ان کے حلقے میں جو ترقیاتی کام کروائے جائیں گے اور ان کو بقائدہ طور پر دوسرے ایم پی ایس کی طرف فنڈس بھی جاری کی جائیں گے جس پر فلحان ذرائع کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ خرم سویل لگاری نے اپنی پریس کانفرنس جو وہ چند آجن کے لیے مزید جو ملتوی کر دی ہے آمیر ڈوگر آپ کا شکریہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے خرم سویل لگاری کی دریازم ایمان خان سے ملاقات تو یہ انہوں نے جب اپنی پریس کانفرنس کرنی تھی اسے مؤخر کر دیا کیا ہے انہیں یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ انہیں فنڈز دیے چاہیں گے ابھی آپ کو بتائیں کہ لودرہ میں پرائز کنٹرول ماجسٹریٹ کی جانب سے کاروائیاں عمل میں لائی گئی ہیں جس کے تحت مختلف ریٹس اور شیخ رنوش کی جو قیمتیں ہیں ان کو چیک کیا کیا ہے بات کریں گے مشتاق بھٹا سے مشتاق بتائے گا جی بلکل گرام فروشی کے خلاف کاروائیوں کا آغاز ہو چکا ہے ڈپٹی کمیشنر لودرہ کے حکم پر پریس کنٹرول ماجسٹریٹ مختلف علاقوں میں کاروائیاں کر رہے ہیں اس وقت پریس کنٹرول ماجسٹریٹ عمر بشیر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں سر کہیے گا روٹیاں آپ نے چیک کی ہوتل چیک کیے کیا کہیں گے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بلکل ہم اپنے ڈپٹی کمیشنر امران قریشی صاحب کے حکم پر پورے زلہ کے اندر ہم نے کاروائیاں کا جو تھا اس کو تیز کر دیا ہے جیسا کہ آپ میرے ساتھ تھے ہم نے یہاں پہ پرمنٹ کا ایک علاقہ ہے یہاں پہ تمام ہوتلز ان کو چیک کیا گیا لوگوں سے انٹرویو کیا لوگوں سے پوچھا اور ہم نے روٹی کو دیکھا روٹی کی قوالیٹی دیکھی اور اس کا وزن کیا الحمدللہ یہاں پہ روٹی جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ کا جو نوٹیفیکشن ہے چھے روپیہ ہنڈر گرام اس کے حساب سے سیل کی جا رہی ہے اور باقی جو لوگ فروٹ اور سبزیوں کے اندر جو بھی گرام فروشی اور اس کو پرائس ہائی کر رہے تھے ان کو جرمانے کیے گئے ہیں لوگوں کو نہ صرف جرمانے کیے جا رہے ہیں بلکہ ارد گرد کے جو وہاں پہ رہنے والے لوگ ہیں وہاں پہ لوگوں کو انگیج کر کے ان کو جو ہماری کمپلینٹ سیل ہے ایک ڈسٹک لیول پہ ہم نے کنٹرول روم جو بنایا ہے اس کے بارے میں آگائی دی جاری ہے قیمت پنجاب کے بارے میں بتایا جا رہا ہے اور جو ہماری سی ایم پورٹل ہے جس کے اوپر لوگ کسی بھی قسم کا جو کمپلینٹ ہوتی ہے اس کو درچ کرا کے بروقت اپنا ڈسٹک ایڈمنیسٹریشن سے عضالہ کروا سکتے ہیں ڈسٹک ایڈمنیسٹریشن کی سربراہی میں ہمارا موٹو یہ ہے کہ جو بھی پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے تیہ شردہ قیمتیں ہیں ہم ہنڈر پرسنٹ کوشش کریں گے اپنی تمام مشینی بروے کار لاتے ہوئے کہ وہ تمام لوگوں کو سہولیات ان کے ڈسٹیپ پہ گورنمنٹ کی تیہ شدہ قیمتوں کے حساب سے ملیں جی بالکل تیہ شدہ قیمتوں کو یقینی بنانے کے لیے یہ کاروائیاں کی جاری ہیں جرام پروشوں کے خلاف کاروائیاں کی جاری ہیں مشتاق آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے شکریہ آپ کا آپ کو بتاتے ہیں ملتان اندرون شہر میں دو سو پچاس کلو گرام چرس برامدگی کا یہ معاملہ ہے جس پر چار ملزمان کی گرفتاری کر لی گئی ہیں انٹی نارکوٹک سپورٹ کے جانب سے ملزمان کے اساسا کی چھانبین کے لیے ایف بی آر کو ملتان کو لیٹر جاری کر دیا گیا ہے تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ ملتان اندرون شہر میں دو سو پچاس کلو گرام چرس برامدگی پر چار ملزمان کی گرفتاری کا یہ معاملہ ہے چار ملزمان کی گرفتاری کے لیے انٹی نارکوٹک سپورٹ کے جانب سے نیب کو جو ہے وہ لکھ دیا گیا ہے کیونکہ چھانبین کے لیے مقابلہ انٹی نارکوٹک سپورٹ کے جانب سے لکھا گیا ہے مراسلہ لکھا گیا ہے مراسلے کے اندر کہا گیا ہے کہ چاروں ملزمان کی چھانبین کی جائے انٹی نارکوٹیکس فورس کی جانب سے ایف بی آر کو مراستہ لکھا گیا ہے اس مراستہ کے اندر کہا گیا ہے کہ چاروں ملزمان جن کو ریسٹ کیا گیا ہے ان کی باقی کی جو ریٹیلز ہیں جو تفصیلات ہیں ان کو چیک کیا جائے ان کے اکاؤنٹ چیک کیا جائیں مراستہ کے اندر کہا گیا ہے دو سو پچاس کلو گرام چرس برامدگی کا معاملہ ملتان کے علاقے اندرونے شہر سے دو سو پچاس کلو گرام چرس برامد ہوئی تھی جس کے پیش نظر چار ملزمان کو گرفتار کے لیا کیا تھا انٹی نارکوٹیکس فورس کی جانب سے ایف بی آر کو فیڈل بورڈا فریونی کو مراستہ لکھا گیا ہے جس میں موقف افتیار کیا گیا ہے ایک چاروں ملزمان کی جو اکاؤنٹ تفصیلات ہیں انہیں چیک کیا جائے ابھی آپ کو بتاتے ہیں اساتھزہ اور افسران اور ملازمین کی پچھلے پانچ سال کی پی ای آر بنانے کے حکمات جاری کیا گئے ہیں ملتان میں پرائمری، الیمنٹری اور اس اس ٹی ٹیچرز کا ریکارڈ تین ماہ میں تشکیل دیا جائے گا ترقی کے قریب سینئر سکول ٹیچرز کا ریکارڈ چھ ماہ کے عرصے میں تشکیل دیا جائے پی ای آر ایس ریکارڈ متعلق افسران جلد تیار کریں احکامات پر عمل نہ کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی ترقی کے قریب سینئر سکول ٹیچرز کا ریکارڈ چھ ماہ کے عرصے میں تشکیل دیا جائے پی ای آر ایس ریکارڈ متلکہ افصالان جلد تیار کریں احکامات پر عمل نہ کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی عمل ملائی جائے گی سکول ایڈیوکیشن کے ڈریکٹوریٹ پبلک انفرمیشن کا نیا مراسلہ ابھی آپ کو بتائیں کہ ملتان میں ڈیسیبلیٹی بورڈ کے اسیسمنٹ کا اجلاس مراکد ہوا ہے اس اجلاس میں سیٹیفکیٹ کے لیے سو معذور افراد کی درخواستیں جمع کروائی گئی ہیں پچاس معذور افراد کو سیٹیفکیٹ دینے کے لیے نامزد کر دیا گیا ہے معذوری کی تشخیص نہ ہونے پر پچاس معذور افراد کی درخواستوں کو ریجیکٹ کر دیا گیا دیسیبلیٹی اسیسمنٹ بورڈ کا مہانہ اجلاس ہوا سو معذور افراد نے درخواستیں جمع کروائی پچاس معذور افراد کو سیٹیفکیٹ دینے کے لیے نامزد کر دیا گیا اور یہاں پر آپ کو بتاتے ہیں کہ صدرن پنجاب انٹرنیشنل سکوش ٹورنمنٹ میں میل کٹیگری اور فی میل کٹیگری کا فائنل میچ کھلا جا رہا ہے آپ کو لیے چل دیں میل کٹیگری 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 کٹیگ